ونڈر شلی کے طرف سے فلمورا کا نیو اپ ڈیٹ ریلیز کر دیا گیا تو آج کی ویڈیو میں بہت دیکھنے جا رہے ہیں کہ فلمورا کے نیو اپ ڈیٹ کے اندر آپ کو کون سے نیو فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر بھئی جو ہمارا پہلا اپ ڈیٹ ہے یہ ہے آڈیو افیکٹس کے بارے میں یہاں پر آپ نے جانا ہے سیمپلی اپنے افیکٹس ٹیم میں افیکٹس ٹیم میں یہاں پر لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو آڈیو افیکٹس کا پینل دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر پہلے آپ کو نیچے والے صرف چار افیکٹس دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب یہاں پر ٹویلو نیو افیکٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو آپ نے سیمپلی ڈریکن ڈروپ سے اپنی ویڈیوز کے اندر یوز کر سکتے ہیں اب ان کو یوز کرنے کا طریقہ بہت زیادہ سیمپل ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی ویسز دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی آواز کو کسی کے اندر بھی بدل سکتے ہیں اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک ریکورڈنگ کر رکھی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ریکورڈنگ سن لیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ فلمورا کے نیو اپڈیٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ نے ہماری ریکورڈنگ سن لی اب یہاں پر ہم لوگ نگا کرنا ہے سیمپلی اس افیکٹ کو ڈریکلی ڈریکنڈروپ کر لینا ہے اپنی ریکورڈنگ کے اوپر ہمارا یہ افیکٹ لگ چکا ہے اب میں اپنے آڈیو کو یہاں پر پلے کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ فلمورا کے نیو اپڈیٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سو یہ فیچر کافی سے یوسفل فیچر ہے جو کہ آپ کو فلمورا کے ورزن 11.4 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر دوسرا فیچر ہے یہ تیکس افیکٹ کو لے کے بسیکلی انہوں نے اپنے تیکس پینل کو تھوڑا سا یہاں پر اپڈیٹ کیا یہاں پر ہم لوگ چلتے ہیں بھئی سیمپلی اپنے ایڈوانس ٹیب میں اور ایڈوانس ٹیب میں جانے کے بعد یہاں پر بھئی آپ کے سامنے کلر ٹائپ کے نیچے ہی آپ کو یہاں پر ملٹیبل کلر ایڈ کرنے کا اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم لوگ یہاں پر اپنا نام لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ فیچر یہاں پر کس طرح سے کام کرتا ہے میں اس نیم کو سیمپلی سینٹر میں الائن کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پر کلر فیل کا اوپشن ہے یہاں پر آپ کے سامنے نیو فیچر کے اندر آپ کو یہاں پر ملٹیبل کلر ایڈ کرنے کا اوپشن دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ سیمپلی پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کوئی سا بھی کلر لگا لیتے ہیں میرے کیسے میں یہاں پر سیمپلی یہ پنگ کلر چوز کرتا ہوں اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو اس نے ہمارے نیم کے اندر ملٹیبل کلر یہاں پر مکس کر دی ہوئے ہیں اس کے لئے یہاں پر آوٹلائن کے اندر بھی آپ لوگ ملٹیبل کلر کو ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپ لوگ آوٹلائن کے کلر بھی اپنے حساب سے چین یہاں پر کر سکتے ہو یہاں پر تیسرا اور لاسٹ اپ ڈیٹ آپ کو فلمورا 11.4 کے اندر جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے یہاں پر آپ اپنے ایکسپورٹ سیٹنگ کو ایزا پری سیٹ یوز کر سکتے ہو اس کے لئے سیمپلی آپ لوگ نے اپنے ایکسپورٹ بٹنگوں پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ایکسپورٹ بٹنگوں پر کلک کرو گے آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو کاف سیرے کوڈیکس دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر بھئی آپ کو نیو فیچر پری سیٹ کا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ فیچر کے سامنے سے کام کرتا ہے کہ یہاں پر میں سیمپلی کسٹم کو پر کلک کرتا ہوں اب ہوگا کچھ یوں کہ کسٹم کو پر سیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر جتنی بھی سیٹنگ کروں گا وہ میری یہاں پر ہمیشہ کے لئے پری سیٹ سے ہو جائے گا اور جب بھی میں اس سیٹنگ کو یہاں پر پری سیٹ کے اوپر لے کے آنے کے بعد جب بھی میں اپنے کسٹم کو سیٹ کروں گا آٹومیٹکلی یہاں پر وہی سیٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی اور میں اس پروجیکٹ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر ایزیلی ایکسپورٹ کر سکوں گا آئی ہوپ کہ آپ کو اپنی مہنکہ ورزن ایرامپنٹ 4 کے نیو فیچر پسند آئے ہوں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک آپ کو ڈسکرپٹ میں مل جائے گا آپ لوگ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے لئے جانبی نیو تو پلیز سبسکرائب کر دو اپنے کمتازمیت بات دو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو کمہ بہت شکریہ تھینکس لوٹ گوڈ بائی